اسلام علیکم ویورس ویلکم ٹو می چینل کیچین وی تمہیں ابراہیم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیرے سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ چکن تھائی ریٹ کری کی ریسپی جو ہے شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مسئلہ دار بنتی ہے یہ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو یہاں میں نے ایک چھوٹا سا باول لیا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی یہ ریٹ مرچے تو یہ جو مرچے یہ ہی use ہوتی ہیں اس کے اندر تو میں اس کو ابھی بھگو دوں گی گرم پانی میں تو میرے پاس یہ گول والی مرچے ہیں اور تھوڑی سی لمبی بھی ہیں تو یہ میں نے بھگو دیا تھوڑی دیر کے لیے پانی میں تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں تو جب تک ہم یہ پیس لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پیاس لیا ادرک لیا ہے لیسن لیا ہے اور تھوڑے سے میں نے لیا ہے کاجو تو یہ پیسٹ اچھا بنائیں گے اس کا گاڑا تو اس کو ہم ڈال لیں گے بلینڈر جھار میں اور ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ہرہ دھنیا تھوڑا ہرہ دھنیا لیا ہے اور وہ ہی ہری وہ لال مرچے جو میں نے بھگو کے رکھی تھی وہ ڈال دیں گے اس کے اندر کافی سوفٹ ہو گئی ہیں تو یہ ایک لیمو لیا ہے اور اس کا ایسسٹ ہم جو ہے وہ use کریں گے تو وائٹ پارٹ اس کا بلکل use نہیں کریں گے صرف یلو یلو جو پارٹ ہے وہ ہی ہم اس کو گیس لیں گے اس طرح سے اور ایک ادت نیبو ڈال دیں گے اس کے اندر ہم نچوڑ دیں گے اور پھر ہم ہم ان سب چیزوں کو باریک پیس لیں گے تو یہاں پہ میں ڈال دیں گے اس کے اندر لیمن گراس لیمن اس کے اندر لیمن گراس جو ہے وہ لازمی ڈالتا ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو اسکپ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم کور کر کے پیس لیں گے باریک تو یہاں پہ اب ہم نے بڑی سی کڑائی لی ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک اوائل تو اوائل میں نے ایک کپ کے برابر لیا ہے اس میں ڈال دیں گے ہم آدھا کلو بولنیس چکن تو یہ چھوٹی بوٹیاں میں نے کروا رکھی ہیں یہ ہم ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا پرائی کریں گے اور ساتھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ گاجر تو گاجر کو میں نے اس طرح سے کٹ کیا ہوا ہے یہ بھی اس کے اندر ڈال کے فرائی کر لیں گے تو آپ کے پاس جو سبزیوں آپ ڈال سکتے ہیں بینگرن، ٹنڈے وغیرہ نہیں ڈال سکتے ہیں صرف گاجر، شملا، مرچ وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو سبزی ہیں وہ آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور جو اپیس بنا کے ہم نے رکھا ہوا تھا یہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو اب ہم بھونیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو اچھے سے اس کی بھنایی کر لیں گے تو یہاں پہ دس سے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں تو یہاں پہ آپ میں ڈال رہے ہیں اس کے اندر پپرکا پاوڈر اور یہ دھنیا کوٹا ہوا ڈال رہی ہوں کالی مرچ 1 ڈال رہی ہوں کالی مرچ 1 ڈال رہی ہوں میں نے پیس کر پاڑی اور ہزمی سائی کا نمک اٹ کر دیں گے اس کے اندر اور اب ہم چیزوں کو مکس کر لیں گے اور اب یہاں پہ اٹ کر آئے ہیں میں نے براؤن شگر ڈیڑھ چمچ ڈالا ہے براؤن شگر کا اور اب ڈالیں گے اس کے اندر ہم فش سوس اگر آپ کے پاس فش سوس نہ ہو تو آپ بوسٹر شائی سوس یا پھر سویا سوس بھی اٹ کر سکتے ہیں تو دو چمچ اس کے ڈالیں گے فش سوس کے اگر آپ کے پاس فش سوس ہے تو وہ ہی ضرور ڈالیں اس کے اندر کیونکہ اسی سے اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا آتا ہے تو اب ہم اس کو مکس کر کے اس کے اندر ڈال دیں گے کوکونٹ ملک تو یہ دو کپ میں نے کوکونٹ ملک کے ڈالیں ہیں اس کے اندر اس کو اچھا سے مکس کریں گے تو اب ہم اس کو تھوڑی دیر پکائیں گے کوکونٹ ملک کے ساتھ اور اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے یہ شملہ مرچ تو یہ ریڈ اور تھوڑی سی گرین تھی وہ شملہ مرچ اس کے اندر ایٹ کر دیا میں نے تھوڑی سی باریک سوری تھوڑا سا موٹا موٹا کاٹا ہے میں نے شملہ مرچ کو تھوڑا سا سوئے سوز بھی میں نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے اس سے بھی بہت اچھا flavor آئے گا اور اب اس کو کبر کر کے ہم دس سے پانچ منٹ تک اس کو پکائیں گے تو تقریبا دس منٹ گزر چکے ہیں اور اس کو دیکھیں کتنی اچھے ہماری جو کری ہے بنکا تیار ہوئی ہے اور اب اس کے اوپر میں نے ہرا دھنیا جو ہے وہ گانش کر دیا ہے اور اب ہم اس کو ڈش آٹ کریں گے اور اس کو ہم چاول کے ساتھ کھائیں گے چاول کے ساتھ یہ بڑا ہی مزہ دیتی ہے کری تو چاول کو میں نے یہاں پہ وائل کر کے اس کے اندر اوریگانے کے ساتھ سرف کیا ہے تو پھر میں نے تیل گرم کیا تھا اور اس کے اندر اوریگانوں ڈالا تھا اور اس کے اندر میں نے ابلی ہوئے چاول ڈال دیئے تھے تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آ رہا تھا چاولوں کا اوریگانوں کے ساتھ تو اس طرح سے میں نے جو پیالی ہے اس کے اوپر اس طرح سے جما دیئے ہیں اور اس طرح سے اب ہم اس کو پلیٹ پر ڈال دیں گے تو آپ اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں گے کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسے ہی لگئے اور میرے چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھر سبسکرائب کر دیں گے اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں گے نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اور اگری ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی